اسلام علیکم ناظرین پروگرام پبلک اپینین کے ساتھ میں ہوں مزمل سہروردی میرے ساتھ موجود ہیں میرے مہمان جناب شہست محمد علی درانی صاحب اور آج میرے ساتھ موجود ہوں گے کراچی سے احمد چنائے صاحب بھی کیونکہ ہم پروگرام کے پہلے حصے میں پاکستان کی سٹاک ایکسینڈ پر بات کریں گے ساڑھے انیس ہزار پوائنٹ گر چکی ہے چون ہزار سے چونتیس ہزار آٹھ سو پر آ گئی ہے احمد چنائے صاحب سے جانیں گے کہ یہ کہاں جا رہے ہیں ہم اربوں اور کربوں روپے پاکستانیوں کے کیوں ڈوب رہے ہیں کیوں روز گرتی جا رہی ہے آج بھی گری کل بھی گری پرسوں بھی گری اب تو پینتیس ہزار کے نفسیاتی بیریر سے بھی نیچے آ چکی ہے اس پر بات کریں گے نیپ پر بات کریں گے اور پاکستان کے دیگر سیاسی موضوعات پر بات کریں گے لیکن شروع کریں گے سٹاک مارکٹ سے اسلام علیکم درانی صاحب درانی صاحب کراچی میں احمد چنائے صاحب ہمارے ساتھ ہیں تو چنائے صاحب سے بات شروع کر لیں اسلام علیکم چنائے صاحب احمد چنائے صاحب اگر میں آپ سے سیدھا ڈائریکٹ اور ون لائن میں سوال پوچھوں کہ یہ سٹاک ایکسچینج کے روز گرنے کی وجہ کیا ہے کیوں روز ہی گرتی جا رہی ہے ایک بھی دن ایتا نہیں آرہا کہ کہیں سسٹین کریں دیکھیں نمبر آف فیکٹرز ہیں وائن لائنر کہہ لیں تو اس وقت لوگوں کا انٹریسٹ سٹاک مارکٹ سے ہٹ کر جو ہے وہ بینکنگ سیکٹر کی طرف زیادہ چلا گیا ہے کہ وہاں ایک فکس ریٹرن مل رہا ہے جو ساڑھے دس پرسنٹ سے زائد مل رہا ہے تو جہاں فکس ریٹرن مل رہا ہو وہاں یہ بھی ڈر نہ ہو کہ پاکستان ہمارا ریٹرن جو ہے وہ نہیں ملے گا ہماری ویلیو جو ہے وہ گر جائے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کا انٹریسٹ جو ہے وہ وہاں چلا جاتا ہے اس کے بعد ایک بے یقینی کسی صورتحال جو ملک میں پچھلے ایک سال سے ہم دیکھ رہے ہیں الیکشنز بھی ہوئے اس کے بعد نئی گورنمنٹ بھی آئی نئی گورنمنٹ کو سیٹل ہونے میں کچھ وقت لگ رہا ہے پھر ان کی فائننس ٹیم چینج بھی ہوئی اور اس کے بعد پھر وہ آئی ایم ایف کی بات کہ آج لون مل رہا ہے کل مل رہا ہے پرسو مل رہا ہے تو یہ تمام عوامل جو ہیں وہ سب مل کر اس بات کو میں سمجھتا ہوں تقویت دے رہے ہیں کہ لوگ سٹاک مارکٹ کے بجائے سیف انویسپنٹ کی طرف چلے جائیں میں سمجھتا ہوں کہ آج جو مارکٹ لیولز آگئے ہیں پینتیس ہزار سے کم نیچے ہم آگئے ہیں یہ وہ لیولز ہیں جو ایک بڑی اٹریکٹیو لیولز ہیں میں لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ ایسے لیولز جس میں اتنی بڑی گنجائش ہو کہ بیس ہزار پوائنٹ کا ایک ڈیفرنس نظر آ رہا ہو سال بھر کے عرصے میں سپین میں میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی انٹری کا ٹائم ہے کہ اس وقت جن کے پاس پیسے ہو وہ پاکستان کی سٹاک مارکٹ میں انویسٹ کر سکتا ہے کیونکہ ڈیویڈنڈ ییلڈ آپ کے سامنے ہیں آٹھ ناؤ پرسنڈ کا ڈیویڈنڈ ییلڈ کہیں نہیں گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ویلیو ییلڈ ہے جو اٹھائیس تیس پرسنڈ پاکستان میں ٹریڈیشنل ہوتا ہے اس کا اس وقت گریب کرنے کا چانس ہے اور لوگ جو ہیں وہ اس طرف آ سکتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ڈار صاحب نے اور نون نے آرٹیفیشلی اٹھائی بھی تھی جوا ہو رہا تھا پم کر رہے تھے یہ اپنی ریل شیپ میں آ گئی ہے آپ اس کو مانتے ہیں نہیں جی میں اس کو بالکل نہیں مانتا کوئی جوا نہیں ہوتا سٹاک مارکٹ کے اندر اب جو ریگولیشنز آ گئی ہیں اس میں کوئی جوا نہیں آتا وہ کہہ رہے ہیں وہ لوگ کا انٹریسٹ آتا ہے وہ آرٹیفیشل تھا اور وہ پاکستان کی ایکانومی سے میچ نہیں کر رہا تھا اور وہ ایک بھوم سا آرٹیفیشل نظر آ رہا تھا اس کے اندر دیکھیں اگر لسٹڈ کمپنیز کو دیکھ لیں بلو چپس کو بھی دیکھ لیں اور دوسرے چپس کو بھی دیکھ لیں تو جو ڈیویڈنڈ ییلڈ اس وقت ہے وہ ایک بہت بڑا ییلڈ تھا پاکستان میں آٹھ ننڈ کا ییلڈ جو ہے آن این ایوریج میں بات کر رہا ہوں ایک بہت بڑا ییلڈ ہوتا ہے اس کے بعد اٹھائیس تیس پرسنڈ کا ویلیو ییلڈ جو ہے جو ہر سال آتی تھی وہ بھی ایک بہت بڑا ییلڈ تھا تو میں نہیں سمجھتا کہ کہیں بھی جو ہے وہ اس میں کبھات ہو کہ یہ آٹیفیشل تھا آپ سیمنٹ سیکٹر دیکھ لیں آپ ٹیکسٹائل سیکٹر دیکھ لیں آپ میں سمجھتا ہوں دوسرے سیکٹرز دیکھ لیں تمام سیکٹرز کے اندر جو ہے وہ ایک وائبرنسی نظر آتی ہے جہاں بلو چپس ہوں پاکستان میں جو ریونیو جنریٹنگ اپورچنیٹیز موجود ہیں اس کو لوگ اگر سمجھ لیں اور اس کو کپٹلائز کرنا شروع کر دیں تو کوئی وجہ نہیں کہ یہ سٹاپ مارکٹ جو ہے وہ دوبارہ اپنے پیروں پہ بھی کھڑی ہو جائے اور دوبارہ جو ہے وہ بھوم پہ پہنچ جائے نہیں آپ کہہ رہے ہیں بے یقینی ہے اگر کل پر سو آئی ایم ایف سے مہایدہ ہو جاتا ہے تو آپ کے خواہل میں یہ واپس اوپر جانا شروع ہو جائے گی اگر چھے بلین ڈالر جی بلکل لوگوں کا ایک انٹریسٹ آ جائے گا جس شکل میں بھی مہایدہ ہوتا ہے یہ ایک میں سمجھتا ہوں ایک نیوٹریلٹی کی بات آ جاتی ہے مارکٹ کی ایک سندھ کی بات آ جاتی ہے لوگوں کو پتا ہوگا کہ جی پاکستان میں ڈالر اتنے کا ہے پاکستان میں جو ہے وہ انٹریسٹریٹ یہ ہے پاکستان میں کاؤسٹ آف ڈوئنگ بزنس کیا ہے تو یہ ساری چیزیں جب ایک طرف سیٹل ڈاؤن ہو جائیں زیادہ ہو جائے گا کہ جی اس پروڈکٹ میں جو ہے وہ کتنا ییلڈ ملے گا اور کتنا نفع جو ہے وہ لوگ اس پرٹیکلر سٹاک میں انویسمنٹ کر کے کما سکیں گے جب دورانی صاحب ایک دفعہ وفاقی وزیر تھے شوکت عزیز صاحب کے دور میں تو یہ بتا رہے تھے کہ تین ہزار پوائنٹ گر گئی تھی سٹاک ایکشنج اور گورنمنٹ نے ایک فارمل انکوائری انیشیئٹ کر دی تھی کہ یہ کیوں گری ہے آج ساڑھے انیس ہزار گر گئی ہے اور کسی کے کان پر جون ہی رنگ رہی دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ جب ہم دوہزار پانچ سات کے بہران کی بات کر رہے ہیں تو وہ اس کی ایک فارنسک انیسٹیگیشن بھی ہوئی تھی اس میں بہت سارا عوامل بھی تھے اس وقت مارکٹ ریگولیشنز اتنی ٹائٹ نہیں تھی لیکن آج جو ہے وہ ٹوٹل سیناریو ڈیفرنٹ ہے آج جو مارکٹ گر رہی ہے وہ ایک نیچرل گر رہی ہے اس میں یہ نہیں کہ کوئی مانیپلیشن تھی کہ مارکٹ اوپر چلی گئی تھی یا کوئی مانیپلیشن ہو گئی کہ مارکٹ نیچے آگئی تو یہ ایک مارکٹ فورسز ہیں جو چل رہے ہیں میں نے آپ کو سب سے بڑا فیکٹر بتا دیا کہ جب انٹرس ریٹس پانچ ساڑھے پانچ پرسنٹ سے ٹین پوائنٹ سیون پائی پرسنٹ آ جائے گا اور بینکوں سے چھیل ملے گی اور تین سال اور پانچ سال کی ریپوزٹ جو ہیں وہ گیارہ بارہ پرسنٹ تک آپ کو دے سکیں گے تو پھر کوئی وجہ نہیں کہ لوگ جو ہیں وہ سٹاک کے بجائے بینکنگ سیکٹر کی طرف چلے جائیں اس انویسمنٹ کی طرف چلے جائیں تو یہ لوگوں کا ایک اپروچ ہے ایک میں سمجھتا ہوں فوکس ہوتا ہے کہ جی کس چیز میں ہمیں ییلد زیادہ ملتا ہے اور کہاں ہم نے سیف انویسمنٹ اپنا رکھنا ہے تو اگر میں آپ کی یہ بات ماننوں اور انٹریسٹ ریٹ دس پرسنٹ سے اوپر ہی رہتا ہے ڈبل ڈیجٹ میں ہی تو پھر تو سٹاک واپس اوپر نہیں آئے گا نہیں دیکھیں پھر ایک سٹینٹی آ جائے گی کہ جی اب یہ انٹریسٹ ریٹ ہو گیا ہے اور یہ انٹریسٹ ریٹ ایک لانگ ٹرم ہوگا سال دو سال تین سال اور اس میں پھر ہم پیچھے کی طرف آنا دیکھ سکتے ہیں اوپر ایک طرف نہیں دیکھ سکتے ہیں تو لوگ پھر اپنی کیلکولیشنز اسی صاحب سے کر لیں گے کہ گیارہ یا بارہ پرسنٹ بینکو سے ریٹ اپ ملے گا دو تین سال کا تو اب اس کو چھوڑ کے ہمیں سٹاک مارکٹ کیا یل دے گی اس کو ہم کمپیر کریں گے اور اس کے بعد پھر اس انویسمنٹ کی طرف جائیں گے جنانی صاحب آپ چنائے صاحب سے کچھ پوچھنا چاہیں گے پس چنائے صاحب نے بات تو امید دی ہے صرف صرف امید گرنے کی وجہ نہیں بتائی گرنے کی وجہ نہیں بتائی انسیٹینٹی ریزن تھا شاید آپ نے جو بتایا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیا اس میں کوئی ہیومن فیکٹر کوئی ہیومن ایرر کہیں نظر آتا ہے یا پس صرف اللہ کی طرف سے اللہ کی مرضی تھی اور اللہ کی مرضی سے اٹھ جائے گی نہیں دیکھیں گرنج صاحب میں آپ کو دوبارہ اس کی وضاعت کر دوں جب میں نے ایک انسیٹینٹی کی بات کی تو یہ اللہ کی مرضی تو اپنی جگہ پہ ہر کام میں رہتی ہے اس میں کوئی وہ نہیں ہے لیکن جہاں ہیومن انپوٹ کی بات آتی ہے وہاں ظاہر ہے لوگ دیکھ رہے تھے کہ بجلی کے ریٹ بھی بڑھ رہے ہیں پاور سیکٹر جو ہے وہ اوپر جا رہا ہے اس کے بعد کاؤسٹ آف ڈوئنگ بڑھ رہا تھا ہمارا ایکشینج ریٹ جو ہے وہ ایک سو پانچ سے ایک سو چالیس پہنچ گیا ظاہر ہے انپوٹ ہماری مہنگی ہو گئی تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ ایک ساتھ ہو گئی یہ ایک وقت میں پاکستان میں نہیں ہوتا اس میں ٹائم لگتا ہے یہ ٹائم فیکٹر ہوتا ہے لیکن چونکہ یہ سارے عوامل جو ہماری پروڈکشن کاؤس کو افیکٹ کرتے ہیں وہ ایک ساتھ بڑھ گئے تو اس کے بعد ظاہر ہے لوگوں کا انٹریس بھی جو ہے وہ ایک ساتھ کم ہونا چروع ہو گیا کہ یار اب ہم دوسری طرف چلیں یہ جو چیزیں ہیں وہ شاید ہمیں وہ یہ نہ دے سکیں جو ہمارا ڈیزائیڈ لیول ہے نہیں میں اگر بات کو مزید سادہ کروں تو وہ یہ ہے کہ حسد عمر صاحب کا آئی ایم ایف دیر سے جانا بھی ایک بہت بڑی وجہ بنی سٹاک ایکشینج کے گرنے کی دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اب ملک کی معاشی صورتحال یہ تھی تو ہمیں کوئی حرج نہیں تھا کہ ہم آئی ایم ایف کو ڈیون سے جو ہے وہ اپروش کر لیتے ہیں اور ڈیون سے جو ہے وہ اپنی معاشی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے اقدامات کر لیتے ہیں ہم نے جتنا ڈیلے کیا شاید اس میں ہم نے اپنی معیشت کے بھی نقصان کیا لیکن میں سمجھتا ہوں دیر آئے درست آئے اگر کہیں ہمیں فیننشل سپورٹ چاہیے اس ملک کو سروائیول کے لیے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سپورٹ سے جو ہے وہ ہم کاروبار زندگی کو آگے بہتر بنا سکیں گے اور ہم اپنے ڈیٹس کو پی آف کر سکیں گے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے یعنی میں نہیں سمجھتا ہے کہ کوئی اس میں ہماری عزت کی بات ہے ساری دنیا کے جو ترقی آفتہ ممالک ہیں بشمول امریکہ بھی یورپین ممالک بھی یہ سب بھی آئی ایم ایف کی طرف رجوع کرتے ہیں وقتاً پا وقتاً تو پاکستان نے رجوع کر لیا تو کوئی رخالت توفان نہیں آجاتا کہتے ہیں آج کل تو صرف سیلنگ ہو رہی ہے بائنگ کا موسم نہیں ہے ہر کوئی بیچ رہا ہے آپ کیا مشورہ دیں گے سیلنگ ہی رکھیں لوگ کہ بائنگ کی طرف آنا چاہیے دیکھیں جب یہ بک رہا ہے تو سامنے کوئی خرید بھی تو رہا ہے نا تو ہم نے یہ تو فیکٹر دیکھنا ہے کہ اگر یہ آج بھی آٹھ کورڈ کا اگر والیوم تھا تو آٹھ کورڈ شیئر جو ہے جب کسی نے بیچے تو کسی نے خریدے بھی یہ تو ایک بورڈ ہے جس پہ کوئی ایک آدمی خریدتا ہے اور ایک آدمی بیچتا ہے تو ہم یہ نہ کہیں کہ جی صرف سیلنگ ہے مال مل رہا ہے تو جہاں ڈیزائیڈ لیول پہ مال مل رہا ہے وہاں جو ہے وہ مال لینا چاہیے پھر دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ایسے انسٹیوشنز ہیں جو ریپورٹڈلی مال کو بیچ رہے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ اپنے پورٹفولیوز کو ہولڈ کرنا چاہیے دوسرا ایک فیکٹر یہ ہے کہ آگے میوچل فنڈ کے ریڈپشنز بھی آ رہے ہیں اس کے لئے ان کو لکوٹ فنڈ بھی چاہیے تاکہ وہ اپنا جو ہے وہ پروفٹ ڈسٹیبیوٹ کر سکیں تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے جو آپ سیلنگ کی وجہ بتا رہے ہیں لیکن جب وہ سیل کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی تو سامنے بائنگ کرتا ہے چاہے وہ لوکل انویسٹر بائنگ کر رہا ہو چاہے وہ گورا انویسٹر بائنگ کر رہا ہو گورا انویسٹر ہے اس وقت کہتے ہیں گورا انویسٹر بہت باگ گیا ہے نہیں جی سٹاک مارکٹ میں موجود ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمیں والیومز نظر آ رہے ہیں جو میوچر فنڈز یا جو انشورنز کمپنیز اپنا مال بیچ رہی ہیں تو سامنے خریدار زیادہ تر جو ہے وہ گورا انویسٹری کھڑا ہوا ہے اور گورا انویسٹر مال لے رہا ہے تو جب وہ مال لے رہے ہیں تو وہ ایک سمجھداری کی بات ہے ان کا ایک لانگ ٹرم ویجن ہے پاکستان کے بارے میں تو جہاں لانگ ٹرم ویجن ان کا آئے گا وہاں اپنے رہنے والوں کو بھی تو ایک ٹرسٹ لیول آنا چاہیے اس مارکٹ پر اس ملک کے اوپر تو جب ٹرسٹ لیول اچھی طرح سے ڈیولپ ہو جاتا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی وجہ ہو کہ مارکٹ جو ہے وہ گرے اور پھر میں یہ بھی نہیں کہتا کہ مارکٹ روز بڑھتی رہے دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک سسٹینیبل لیول ہونا چاہیے ایک مارکٹ میں انٹریسٹ کریئٹ ہونا چاہیے ہم مارکٹ جب اچھی کہتے ہیں جب مارکٹ میں والیومز بڑے ہوتے ہیں یہ وہ مارکٹ ہے جس نے پچاس پچاس کروڑوں کے روزانہ والیوم بھی دیکھے ہیں لیکن آج یہ والیومز سات آٹھ دس بارہ چودہ پندرہ کروڑ پہ ہیں تو ہمیں والیومز بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کا ایک انٹریسٹ مارکٹ کی طرف آ جائے اور اس میں یہ بات ظاہر ہو جائے گی کہ پاکستان کی معیشت میں پاکستان کی انڈسٹریز پر لوگوں کا ایک کانفرنس لیول ہے اور لوگ پاکستان میں انویسپنٹ کرنا چاہتے ہیں دوسری ایک بڑی بات ڈالر کی ڈیویویشن کے بعد میں بات کمپلیٹ کرلوں دوسری ایک بڑی بات ڈالر کی ڈیویویشن کے بعد جو انڈسٹریز پاکستان میں لگ رہی تھی ان کی پیس سلو ہو گئی ہے جہاں ایک سو پینتالیس کا ڈالر ہو جائے اور جہاں ایک سو پانچ کا ڈالر تھا تو یہ چالیس روپے کا افیکٹ جو ہے وہ ملٹیپلائے ہو کے ساٹھ ستر روپے ساٹھ ستر پرسنٹ کے قریب چلا جاتا ہے تو ساٹھ ستر پرسنٹ اگر آپ کی انڈسٹری مہنگی ہو جائے تو جس نے یہ پلان کیا تھا کہ میں ایک عرب کی انڈسٹری لگاؤں گا اس کے لئے پھر یہ ممکن نہیں ہوگا کہ وہ پانچ دو عرب کی فائنسنگ ارنج کر کے انڈسٹری لگائے تو یہ بھی ایک سلو پیس ہے جو ہماری بہت ساری چیزوں کو جو ہے وہ ہرڈ کرتا ہے اور پھر یہ بڑھتا ہوا انٹریس ریٹ جو ہے وہ بھی جب ہم انویسمنٹ کریں گے تو یہ سوچیں گے کہ یہ ریٹرن ہمیں بینکوں میں زیادہ ملنا ہے یا انڈسٹری میں انویسمنٹ کرنے سے ملنا ہے پر وہ چنائرین ڈالر کی تو ایک سو پینسٹ کی آواز آ رہی ہے آئی ایم ایف کے بعد دیکھیں لوگوں کے پرزمشنز بہت سارے ہیں لوگ تو ایک سو اسی کی بھی باتیں کر رہے ہیں ہم اس بات پر کانفیڈنٹ ہیں کہ ڈالر اپس کی اپنی ایکچول لیول پہ آ گیا ہے ایکچول جو ریٹ ہونا چاہیے اس پہ کر رہا ہے ایک سو بیالیس تین تالیس اور یہ میں سمجھتا ہوں ایک صحیح لیول ہے آئی ایم ایف سے مذاکرات اپنی جگہ پر مجھے نہیں پتا کہ اندر کیا مذاکرات ہو رہے ہیں لیکن ایک سٹاک مارکٹ پلیئر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو بھی اکنومی کا سائز ہے اور جو بھی ہمارے پاس معاشی طور پر یہاں اس سے کام ہیں اس میں ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ اپنے ایکچول لیول پہ آیا ہوا ہے اور اسی رینج میں جو ہے وہ پلس مائنس رینج باؤنڈ کرتا رہے ہیں چلیں آخری سوال آپ سے بھی پوچھوں گا کہ اب تک کتنا سرمایہ ڈوب گیا ہے دیکھیں میں اپنے سرمایہ کی بات نہیں کرتا میں قوم کی سرمایہ کی بات کرتا ہوں قوم کا سرمایہ جو ہے وہ تقریباً پچاس پرسنٹ کے قریب جو ہے وہ مائنس نیگٹیو لیول پہ آ گیا ہے کہ جہاں چون پچھون ہزار کی مارکٹ ہو جو آئیس لیول تھا ہمارا وہاں ساڑھے چونتیس پہنتیس ہزار کی مارکٹ آ جائے تو ظاہر ہے ایک بہت بڑا جو ہے وہ اکنومی پہ بھی فرق پڑتا ہے ایک بہت بڑا جو ہے ہماری جو سٹاک ہولڈنگ ہے اس پہ بھی فرق پڑتا ہے اور پھر لوگوں کی جو ایکوٹی یہ تھی وہ بھی میلٹ ڈاؤن ہو جاتی ہے تو یہ ایک پچاس پرسنٹ کے قریب جو ہے بڑے محتاط اندازے سے میں کہہ رہا ہوں پچاس پرسنٹ کا مدلہ ففٹی بلین ڈالرز ہے ملٹ ڈالرز ہے جی بلکل پچاس حرب جو ہے وہ میلٹ ڈاؤن ہوا ہے اور پچاس عرب کہیں میلٹ ڈاؤن ہو جائے تو ایک بہت بڑا پیرڈائم شفٹ بھی آ جاتا ہے لوگ ہیزٹنٹ ہو جاتے ہیں لوگ بہت کوشیس ہو جاتے ہیں تو یہ مارکٹ میں کانفرنس ڈیولپ کرنے کے لیے ہم سب کو مل کر کوشش کرنی چاہیے کہ نہیں اب ہم ایکنومی کے رائٹ ٹریک پہ جا رہے ہیں ہم نے آئی ایم 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 سے رجوع کر لیا ہے ہم نے اپنے ایک سپورٹس کو بڑھانے کی بات کی ہے ہم نے اپنے امپورٹس پہ جو ہے ہمارا بیلنس آف ٹریڈ اور بیلنس آف پیمنٹ بہتر ہو رہا ہے فسکل ڈیفیسٹ کا جو ایشو ہے بہت شکریہ ایم 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 چنائے چاہب بہت شکریہ ایم 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 چنائے چاہب ہمارے ساتھ بات کرنے کا درائی سب آپ نے ساری گفتگو سنی ڈپلومیٹک بات کر رہے تھے لیکن آپ کی ہیومن ایرر والی بات ان کا مطلب ہے ایم 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 کے پاس پہلے دن چلے جاتے تو یہ پچاس بلین ڈالر اس طرح نہ اڑتا جتنا اڑ گیا ہے اور جو کانفیڈنس شیک ہوا ہے اس سب پر مجھے بریک لینی ہے بریک کے بعد آوں گا تو اس پر اب آپ سے تجزیہ لینے مجھے بطور سیاست ایک پنجابی کی مثال ہے وہ کہتے ہیں جٹ دا ہاسا تے پاندی تا پاسا مطلب ہے ان کی کھیل ہو گئی اور ہم ڈوب گئے قوم پوری ڈوب گئے 50 بلین ڈالر پاکستانیوں کا ڈوب ہے غلط فیصلے کی وجہ سے ڈوب ہے لیکن مجھے بریک لینی ہے یہ تو ایک معاشی انگل تھا سیاسی انگل دورانی سب سے پوچھیں گے بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدین ناظرین ناظرین بریک میں ہمیں بریگیڈی ریٹائیٹ فاروق حمید صاحب نے جو نیب پنجاب کے صاحب ایک ڈائریکٹر بھی ہیں انہوں نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے سٹوڈیوز میں محمد علی دورانی صاحب کے ساتھ دورانی صاحب چنائے صاحب کی بات کے اوپر بڑی انہوں نے تو کہا سادہ سی بات ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے سیاسی بات عوام کی بات میرے ساتھ کر لیں کہ بات اتنی سادہ ہے سیاستو ٹاک تک عوام کہا پہنچتے ہیں عوام تو بیچارے سڑک سے گھر تک گیاتے گاتے عام آدمی بھی سٹاک ایکشنج میں پیسہ لگاتا ہے میڈل کلاس کا آدمی جو ہے جس کے پاس کوئی کاروبار نہیں ہے چنائے صاحب جو بات کر رہے تھے انہیں وہی کرنی چاہیے تھے دیکھیں وہ ایک مارکٹ کو ریپیزنٹ کرتی ہیں لیکن آپ تو عوام کو ریپیزنٹ کر رہے ہیں اس لئے تو میں نے آپ کو بٹھایا ہوا ہے میں اس لئے نہیں آپ میں تو بٹھایا ہوا ہے لیکن آپ کی مربانی ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ جو عام آدمی ہے نا اس کا جنائے صاحب کا اس وقت ہمارا پوری قوم کا جو اس وقت تقاضہ ہے وہ یہ ہے کہ امید پیدا کی جائے گا تو وہ امید پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ سٹاک ایکشنج میں جو بات انہوں نے کی کہ اس وقت بہت بڑا ایک گیپ آ چکا ہے یہ اٹھے جیسے آپ پراپٹی گل بھرگ میں پراپٹی بکریے جی پچار پانچ کروڑوں پہ کنال اور وہ ایک دم سے ہو جائے ساڑھے تین کروڑوں پہ کنال تو لوگ کہیں گے یہ ہے کہ یہ ہے کہ یہ ہے یہ ہے کہ یہ ہے کہ یہ ہے لیکن ایک بات سیٹن ہے کہ سٹاک ایکشنج کے ساتھ جو ثانیہ ہوا ہے ہماری ایکانومی کے ساتھ جو ثانیہ ہوا ہے اور ہمارے ڈالر کے ساتھ جو ثانیہ ہو رہا ہے وہ اللہ کی دیوی آفت نہیں ہے وہ کیا کہتے ہیں وہ نا تجربہ گاری نا اہلیت ہے من میڈ ڈیزافٹر ہے گارڈ گیون ڈیزافٹر نہیں ہے وہ من میڈ ڈیزافٹر ہے تو اسی طرح سے جو یہ والی بات ہے ابھی بارد بھائی سے بھی ہم ذکر کر رہے تھے کہ وہ سابق ڈیریکٹر نیب بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں اور آپ بھی روز کی بات کرتے ہیں اس کے اتصاب کی کوئی بات نہیں کرتا کہ یہ کیا ہو گیا ہے قوم کے ساتھ مگر ساب سے پوچھتے ہیں سٹاک کا کیا کریں آپ اب ڈالر گر گیا کیا کریں کس کی اکاؤنٹی بیلیٹی کریں کس کی اکاؤنٹی بیلیٹی کریں بسم اللہ الرحمن بہت شکریہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا ان آنر فور می تو بی ویت مہترم دوانی صاحب اور مزمبل تروازی صاحب آپ کے ساتھ دیکھیں بات بڑی کلیر ہے کہ یہ جو سٹاک مارکٹ کی سکت پوزیشن ہے یقینا یہ ایک کاؤز آف کنسرم ہے کیونکہ اپنا ارب و خرب و روپیہ لوگوں کے جو ہیں جو اس میں انویسٹ چھوئے ہیں کومن پاکستانیز کے بھی تو یہ 35000 پہ یہ سٹاک مارکٹ آگئی ہے 35000 سے نیچے آگئی ہے بلکہ میری نظر میں یہ جو سات آٹھ مہینے سے جو ایک پاکستان میں ایک ایک شدید ایک 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 انسرٹنیٹی ہے شدید ایک 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 کریسز ہے کہ معاملات سلج نہیں رہے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اور یہ تمام صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان خود کہنا ہے کہ جی گورنمنٹ کے پاس پیسا نہیں ہے اسٹیٹ کے پاس تو اس کا سارا ایمپیکٹ اس آنسرٹنیٹ کا جا رہا ہے سٹاک مارکٹ کا سنٹیمنٹ جو ہے وہ ایفیکٹ ہوتا ہے بڑی بری طرح ایفیکٹ ہوتا ہے اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے مجھے آج بھی یاد ہے کہ پیپل پارٹی کے دور جب شروع ہوا تھا تو اس وقت بھی حالات یہ تھے یہ آئی ایم ایس کے پاس پیپل پارٹی والے جا رہے تھے دو دار آٹھ میں اور سٹاک مارکٹ نو ہزار پوائنٹس پہ تھی وہ فریز ہوگی سٹاک ٹریڈنگ جو ہے ڈھائی مہینے بند رہی ڈھائی مہینے بند رہی پاکستان کے تاریخ میں مجھے نہیں یاد ہے کبھی سٹاک مارکٹ اتنا سٹا بند رہی ہے لیکن اس کے بعد آئی ایم ایف کو ان کا پروگرام ہوا سکسٹیو سیون بلین ڈالر آئیس تیسٹرز سٹاک مارکٹ سٹارٹڈ آہ کمینگ آپ پھر اس کے بعد داری بات پی ایم 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 کا دور آیا اور ریکارڈ فر اور پھر تو بوم کا دور آیا اور یہی ان کے جنائے میں سب سے اوپر آیا تو میں یہ سمتا ہوں کہ آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ آج کل پر سو ہو جاتا ہے اب جیسے اب یہ ایگریمنٹ ہونا چاہیے اور اس کے بعد پھر بجٹ آتا ہے تو یہ دو امپورٹن مائلسٹونز ہیں جس کے وجہ سے میں سمتا ہوں کہ ایکانومی شوڈ سٹارٹ ٹرننگ اراؤن بزنس شوڈ سٹارٹ ایس ایکٹیوٹی ٹرانزیکشن لیکن آج بلاول پھر شاید سٹاک مارکٹ آپ دیکھیں گے درانی صاحب میں نے سوٹ تو نہیں آپ کے لیے رکھا کیونکہ اتنی بار ہم سنا چکے ہیں آج پھر بلاول بھٹو نے جو قومی اسیمبلی میں تقریر کی ہے اس میں انہوں نے پھر کہا ہے کہ نیب اور پاکستان اکٹھے نہیں چل سکتے اور انہوں نے پھر کہا ہے کہ یہ جو نیب جو ہے اس حالت میں نہ کوئی بیوروکریٹ کام کر رہا ہے نہ کوئی تاجر کام کر رہا ہے نہ کوئی بزنس مین کام کرے گا جب تک آپ اس نیب کو بند نہیں کریں گے اس ملک میں نہ کاروبار ہو سکتا ہے نہ کام ہو سکتا ہے آج نیب نے اپنی کارکردگی کی ریپورٹ بھی دی ہے تو وہ میرے خیال ایک کوپی بلاول صاحب کو بھیجھنی چاہیے تاکہ وہ بھی دیکھ لیں کہ وہ اکٹھا چل سکتا ہے اگر نہیں چل سکتا نہیں انہوں نے تو بہت انکوائریز کمپلینٹس کو انکوائریز میں شفٹ کیا ہے ریفرنس فائل کیا ہے صرف ایک ہی سکیم میں صرف نیب لاہور نے خیابان والوں سے سیون بلین روپیز سے اوپر لوگوں کو ریکاور کر کے دی ہیں ریکاوری بھی ہے پری بارگین بھی ہے انکوائریز بھی ہے ریفرنسز بھی ہیں وہ بات اپنی جگہ ہے لیکن وہ کہتے ہیں کہ چل پھر بھی اکٹھے نہیں سکتا دیکھیں جناب بات یہ ہے کہ اگر کسی بھی جیل میں آپ چلے جائیں اور ان سے پوچھیں کہ پاکستان اور پولیس اکٹھے چل سکتے ہیں ہر چور یہی کہے گا پاکستان اور پولیس اکٹھے نہیں چل سکتے کیونکہ ان کا پاکستان ایک صاحب ہمارے ساتھ جیل میں تھے ایک دفعہ مجھے بھی جانے کے اتفاق ہوا اچھا آپ نے بھی جیل یاد رکھی ہے بڑا انٹرسٹنگ ہوا ایک آدمی کہتا ہے جب میں جیل سے باہر تھا تو میں سوچتا تھا جیل کے اندر بھی کوئی ہوتا ہوگا تو اب اندر آئے ہوں تو اب سوچتا ہوں باہر بھی کوئی ہوتا ہوگا تو بات یہ ہے کہ ان کی دنیا جو ہے بلاول صاحب کی وہ دنیا جو ہے اس میں نیپوری نہیں آتی جیسے کسی ڈاکو کی زندگی کے اندر پولیس کا کوئی رول نہیں بنتا دیکھیں پولیس نہ ہو تو کتنی آرام کی زندگی ہوگی ہاتھ ڈاکو کی کہ بھئی وہ جو اگر کوئی ڈاکہ جس میں طاقت ہوگی وہ روک لے گا ونہ ڈاکہ پڑ جائے گا اب نیپ تو یا کوئی بھی ایسا اکاؤنٹیبیلٹی کا ادارہ جو پاکستان میں اکتبار میں بیٹھے وے لوگوں کو وہ لوگ جو انٹیچبلز ہیں جو اپنے آپ کو ان کو اب دنیا نے ایک نیا نام دیا ہے ایسے لوگوں کو وہ کہتے ہیں دیار پولیٹیکلی ایکسپوز پرسنز اور پولیٹیکلی ایکسپوز پرسنز جو ہیں ان کے لیے قانون ڈاکووں سے بھی زیادہ سخت ہے پوری دنیا میں جتنا کسی چو ڈاکو لٹیرے کسی ٹیکسٹور اس کے خلاف جو قانون ہے اس سے زیادہ سخت قانون پولی دنیا کے اندر پولیٹیکلی ایکسپوز پرسنز کے لیے اب یہ پولیٹیکل ایکسپوز پرسنز جب اسمبلی میں کھڑے ہوتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ یہ نہیں کہہ رہے پاکستان اور نیب یہ کہہ رہے ہیں ہم اور نیب کٹھے نہیں چل سکتے اور بالکل نہیں چل سکتے اور بلاول صاحب کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ تم نہیں چلو گے نیب ضرور چلے گا لیکن نیب گوونین میں تبدیلی کی بھی بات ہو رہی ہے اس پر بات کروں گا میں بریک کے بعد کیونکہ یہاں امنسٹی سکیمز بھی آ رہی ہیں اور سب کچھ آ رہا ہے اور نیب بھی ہے ملتے ہیں بریک کے بعد بریک کے بعد خوشحامدید ناظرین ہم بات کر رہے ہیں نیب کے قانون کے حوالے سے برگیڈے ریکائیڈ ریٹائیڈ فاروق حمید صاحب اور محمد علی درانی صاحب میرے ساتھ سٹوڈیو میں ہیں درانی صاحب نے بریک پر جانے سے پہلے کہا کہ نیب تو ہوگی لیکن شاید بلاول صاحب اور نیب گھٹھے نہیں چل سکتے لیکن میرا برگیڈے فاروق حمید صاحب سے سوال ہے برگیڈ صاحب اگر ہم عمومی طور پر دیکھیں تو جب سے نیب بنائے اب تک کچھ ٹارگٹڈ اعتصاب تو نظر آتا ہے یکسہ اعتصاب نہیں نظر آتا اور اعتصاب کی رفتار بھی نیب کی جو ریفرنس فائل کرنے کی رفتار ہے وہ بہت سست ہے کیسز کے ڈسپوزل بہت سست ہے اور اگر دیکھا جائے تو جتنے سال ہو گئے ہیں نیب کو بنے ہوئے اتنے سال میں اتنا اعتصاب تو نہیں ہو سکا جس کی توقع تھی اس قانون کے تحت اس لئے کہا جا رہا ہے کہ یہ قانون اتنا افیکٹیو نہیں ہے جتنی اس کی گردان کی جاری ہے دیکھیں میں سمتو قانون جو ہے وہ بڑا کانپریہنسف ہے اور بڑا سخت قانون ہے اور ہونا بھی یہ چاہیے دنیا میں تمام ممالک میں جب وہ کرپ ایلیٹ کی اکاؤنٹیبلیٹی کرتے ہیں خاص کر پبلک آفیس ہولڈرز جنہوں نے ٹیکس پیئر کے پیسہ پبلک منی کو میزل کیا ہو یا لوٹ خصوٹ کیا ہو تو ان کے لئے اعتصاب کا عمل جو ہے وہ بڑا سخت ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ نیپ کو بھی قانون بھی اسی طرز پہ انہی کو دیکھ کے یہ بنایا گیا تھا میں صرف سمرائز کرتا ہوں جنرل مشرف کے دور میں کام بہت ہوا اچھا کام ہوا لوگوں کو پکڑا گیا دو سو ارب پلس کی ریکوریز ہوئیں لیکن این اینا رو نے سب کو وائٹ واش کر دیئے تمام ایفرٹس کو جو ہے ان پر پانی پھیر دیا گیا اور وہ لوگ جن کو جیل میں ہونا چاہیے تھا پاکستان کی سیاستوں سے نکلنا چاہیے تھا وہ دن دنہ کے واپس آگئے اگلے دس سال میں ان لوگوں نے چاہے پیپلز پارٹی کا پانچ سال کا دور جا پی ایم ایل ایم کا پانچ سال دور ان لوگوں نے پھر انگریزی میں کہتا ہے انہوں نے جناب دونوں ہاتھ دونوں پیرکتار پر نیپ تو موجود تھا نا نیپ تو ان دس سالوں میں اپنی جگہ موجود تھا قانون بھی موجود تھا سب کچھ موجود تھا سنے پھر ادارہ تو آپ سلیٹ ہو گیا تھا یہی تو میں آپ کو کہہ رہو آپ بھی نیپ میں تھے اس وقت جی پیپلز پارٹی کے دور میں صرف ایم فرسس تھا کہ جناب اپنے ایسٹ کو ڈی فریو اپنی ایسٹ ریکور کرو جو کہ نیپ نے پکڑے تھے ایناروں کے بعد سب انہوں نے اپنی کیسز کلوز کر رہے وہ پانچ سال اسی چکر میں رہے دوسرا پی ایم ایل ایم کے دور میں میں اس کو اگزامپل دے دیتا ہوں ایک دی جی نیپ لاہور اس وقت کے دو تین سال پہلے وہ مجھے انہوں نے صرف یہ کہا کہ ہم کیا کرے ہیں ہمارے ہاتھ بندے ہوئے ہیں ہم لوگوں کو نہیں پکڑ سکتے ہیں ہم پکڑنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے چیئرمن صاحب ہمیں اجادت نہیں دے رہے اس لیے کہ وہ چیئرمن صاحب صاحب پی ایم ایل ایل این کے گھر کے آدمی تھے اس کا مطلب ہے اگلا چیئرمن اگر پھر یہ قانون جو ہے ایک چیئرمن کا محتاج ہے اگر چیئرمن ایسا آجے گا تو قانون ایسا ہو جائے گا اگر ایسا آجے گا تو قانون ایسا ہو جائے گا آج کے چیئرمن نے ایک طرف لے گیا نیپ کو اگلا چیئرمن دوسری طرف لے جائے گا قانون میں سکت نہیں ہے چیئرمن میں طاقت ہے وہ کہتے ہیں بڑی اچھی بات آپ نے کی یہی ہم کہتے ہیں کہ اگر نیب کے قانون میں ترمیم آ رہی ہیں تو ایک ترمیم یہ بھی ہونی چاہیے کہ یہ پولیٹیکل لیڈر آف تا ہاؤس لیڈر آف پوزیشن پر نہیں چھوڑنا چاہیے کہ وہ اپنی مرضی کا چیرمن نیب لے کے آئے وہ کمپرمائز ہوتا ہے وہ چیرمن نیب ہم یہ کہتے ہیں کہ یا تو ایک پارلیمنٹری کمیٹی ہو جو کہ ایک پینل ہو وہ سیلیکٹ کرے فائنل اپروول میں بھی بھی سمجھتا ہوں سپریم کورٹ کی چیف جسٹس صاحب کے پاس آنے چاہیے تاکہ ایک ایسا شخص آئے چیرمن نیب جو کہ بلکل نیوٹرل ہو کوئی پولیٹیکل افیلیشن نہ ہو کسی کے ساتھ اس کی لائیٹی نہ ہو کسی ان خاندانوں کے ساتھ اور پھر وہ کڑا اکروس تا بورٹ اتصاب کرے جو کہ میں دیکھتا ہوں بلیو می پہلی مرتبہ میں دیکھ رہا ہوں پچھلے ڈیر سال میں جب سے یہ چیرمن نیب آئے ہیں میں تو خود حیران ہوں کہ انہوں نے نیب کو کمال انرجائز کیا اور نیب بھرپور کوشش کر رہے ہیں دیکھیں یہ جنگ اس وقت تھوڑی ہے بٹوین ریاست پاکستان اور کریٹ اشرافیہ آپ نے کہا کریٹ اشرافیہ جو ہے ان کی کوئی جگہ نہیں پاکستان میں نیب انشاءاللہ منت اس وقت کرتا رہے گا آپ پولیٹیکلی ایکسپوز پرسنس کی ویرسات بات کرتے ہیں اکثر وہ کہتے ہیں اونس جو نیب لاؤ میں سب سے بڑا فلاو ہے وہ یہ کہتے ہیں جو اونس آف پروف ہے وہ اکیوز پر نہیں نیب پہ ہونا چاہیے کہ وہ ثابت کرے کہ یہ اساس غلط بنے ہوئے ہیں صرف الزام لگا دینا تو کوئی قانون نہیں ہے دنیا کے اندر اور آپ اگر یو این کنونشن اگینسٹ کرپشن اٹھا کے دیکھیں 2003 اب دنیا بدل چکی ہے ہماری اشرافیہ اور ہمارے پولیٹیکلی ایکسپوز پرسنس جو ہیں وہ ابھی تک دنیا کے ساتھ اپنے آپ کو چلانے کے لیے تیار نہیں ہے وہ اپنے حق کے لوٹ مار کو سرنڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے دنیا یہ کہتی ہے کہ وائٹ کالر کرائم کے اندر ایسٹس بیانڈ مینز کے اندر نیب کا قانون بھی یہی کہتا ہے اور یو این کنونشن اگینسٹ کرپشن کا قانون پوری دنیا سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ جو ایسٹس بیانڈ مین ہو اگر میں آپ پہ الزام لگا ہوں کہ آپ کی یہ پروپرٹی کہاں سے آئی ہے تو آپ نے ثابت کرنا ہے کہ یہ کہاں سے آئی ہے میں نے نہیں ثابت کرنا کہ یہ ال گوٹن منی سے آئی ہے آپ نے ثابت کرنا ہے کہ یہ میں نے شاف شفاق پیسے سے اٹھائی ہے میرا اس وقت جو نیب کے ساتھ گلا ہے وہ وہ نہیں ہے جو آپ کا ہے میرا ڈیفرنٹ ہے آپ کا تو یہ گلا ہے کہ جی نیب کا چیئرمن غلط آیا تو غلط کیوں ہوا غلط اگر حکمران غلط آگیا ہمارے ملک پہ پر ہمارا ملک کا بٹا بیٹھ جاتا ہے چوروں کا حکمرانی آ جائے تو ملک کے اندر چوری کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا نیب میں بھی کچھ اور آ جائے گا اور تقرر کرنے والے بھی وہ ہی ہوں گے اگر پولیس اور چوری آپ پس مل جائیں ٹھیک ہے نا جی تو پھر تو کیا ہوگا غلطی ہوگئی ہاں اب بات یہ اگلی دفعہ نہیں ہوگی تو اس وقت میرا البتہ نیب سے دو گلے ایک گلہ یہ ہے کہ نیب کے قانون کے اندر برگیڑے صاحب میرے سے اتفاق کریں گے یقینا اختلاف بھی کلاب بھی کر سکتے ہیں کہ نیب کے قانون کے اندر نیب کی یہ ذمہ داری ہے اور یہ قانونی اختیار بھی ہے کہ وہ پولیٹیکلی ایکسپوز پرسنز اور پاکستان سے باہر رکھنے والے اساسے جو ہے پلنڈڈ ویلس سے بنائے گے بیرون ملک موجود ایسٹس ٹولن ایسٹس جو ہیں ان کی ریکوری کے لیے وہ تمام قانونی چارہ جو ہی کر سکتی ہے کیونکہ نیب ایک ادارہ انویسٹیگیٹنگ ادارہ نہیں ہے ایک عدالت بھی ہے خود اپنی ذات میں ایک عدالت ہے اس لحاظ سے پوری دنیا کے اندر موجود لوٹے مال کے اساسے جو ہیں جہاں بھی وہ موجود ہیں نیب ان کو سیز کرا سکتے ہیں نہیں پر وہ اس کی تفصیلات تو نیب کو نہیں دے رہے وہ ایف بی آر کو دے رہے ہیں وہ ایف بی آر اور نیب کے درمیان لینا اور ان اقدامات کے اوپر ایف بی آر کے ساتھ ملکل کلیبریٹڈ ایفٹ کرنا یا اپنے ذور پر کوئی انیشیٹیو لینا یہ تمام نیب کے ایف بی آر کیونکہ میں ایف بی آر اور نیب کا میں نے سوال آپ کو اس لیے کیا کہ جب وہ ایف بی آر کے پاس جا رہے ہیں تو ایف بی آر ان پر ٹیکس وصول کرے گی جو ہی کہہ وصول کیا وہ پوائنٹ بن گیا آپ کے پاس جس کے اوپر آپ نیب انٹروین کر سکتا ہے ڈاکیمنٹ ہو گیا جو ہی کوئی چیز اور دوسری بات میں آپ کو بتا دوں اس سے اگلا بات جو ہے کہ پولٹیکلی ایکسپوس پرسن کے لیے نیب کا قانون موجود ہے کہ فرس جنوری انیس سو پچاسی سے آج تک فرس جنوری انیس سو پچاسی سے آج تک اگر کسی سیاستدان نے ایف بی بی سی کری دے ہیں کسی سیاستدان نے کسی قسم کی اپنا پیسے کو ملک سے باہر پھیجا ہے کوئی بھی ال گوٹن منی کو وائٹ کرانے کا کوئی بھی قانونی ذریعہ اختیار کیا ہے وہ اس کے لیے قانونی نہیں ہے اس کی گرفت ہو سکتی ہے تو ابھی نئی ایمنسٹی بھی آپ وہ کہہ رہے ہیں رشتہ دار ہوں گے تو میں بریک کے بعد واپس آتا ہوں تو بگیڑے فاروق حمید صاحب سے اس پر بات کریں گے لیکن بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین بگیڑے فاروق حمید صاحب دورانی صاحب کا تو خیال ہے کہ اونس آف پروف ملزم پر نہیں جا سکتا نیپ کے پاس ہی رہے گا لیکن حقیقت اونس آف پروف ملزم کے اوپر ہے ملزم کے اوپر ہے نیپ پر نہیں شفٹ ہو سکتا جو ترمیم کی بات ہو رہی ہے لیکن ساتھ ساتھ کچھ ریمانڈ کی مدت میں کمی اور گرفتاری پر قدغن کہ جب تک کوئی ریفرنس نہ ہو تب تک گرفتار نہیں کرنا چاہیے نیپ کو ایسی ترمیم کی بات گشت بھی قومی اسیمبلی میں ہم روز سنتے ہیں اور آپوزیشن کہہ رہی ہے فاروق نصیم صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر بات چیز جاری ہے آپ کو لگتا ہے کہ اگر گرفتاری کے اوپر قدغن لگ جائے کہ جب تک ریفرنس فائل نہ ہو تب تک گرفتاری نہیں ہو سکتی اور جو ریمانڈ ہے وہ نبی دن سے چودہ دن پہ آ جائے تو اس سے نیپ کی کارکردگی پر کوئی خاص فرق تو نہیں پڑے گا دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت جو ایسے ایلیمنٹس جو کہ سٹیٹس کو کرپٹ اشرفیہ کے ہر جگہ موجود نہ آپ کو مل ٹھیک ہے نبی آلیمنٹ میں بھی ان کی کوشش یہ ہے کہ کس طرح کے نیپ کے قانون کو کمزور کیا جائے نیپ کو ڈی فینک کیا جائے نیپ کو ٹوٹھلیس کیا جائے اس میں ایک انہوں نے یہ کہا یہ جو اونس آف پروف کی بات کر رہے ہیں بھائی وہ جو اونس آف پروف کہ آپ کے پاس یہ عربوں کی جیداد آپ کو جسٹیفائی کریں اور دنیا میں ستا نہیں ہوتا ہے کہاں سے آپ کے پاس یہ پیسے ہے نمبر وان نمبر ٹو یہ ہے کہ یہ اپنے ریمانٹ کی بات کی ٹھیک ہے بھی نوے دن کا ہے فزیکل ریمانٹ دیکھیں یہ وائٹ کالر کرائم کی بات ہے یہ کوئی ایسے چو گوال منڈی والا کیس نہیں ہوتا دیکھیں آپ چودہ دن میں جو آپ کا کرمیرل جو اپنا لاؤ ہے اس کے اندر تو چودہ دن کا ریمانٹ یہاں پہ you're dealing with white collar crime یہاں پہ you're dealing with money trail you're dealing with hardened white collar criminal تو نوے دن میں بہت کہتا ہوں چلیں جی بہت تکلیف ہے لوگوں کو اب نوے دن سے ساٹھ کر دیں ستر کر دیں لیکن یہ چودہ دن والا یہ بڑے خطرنا یہ بڑے غلط ہوگا اور دوسری بات کیوں نہیں جناب آپ اگر آپ نیپ سے تعاون نہیں کر رہے ہیں ملزم جو ہے آپ ان کے ایوڈنس نہیں دے رہے ہیں ایوڈنس چھپا رہے ہیں ڈاکومنٹ چھپا رہے ہیں آپ انفلنس کر رہے ہیں انکواری کو آپ وٹنسز کو ڈرائے دھمکا رہے ہیں تاکہ انکواری آپ کی اپنا فیور میں چلے تو نیپ has right as but نیپ law to arrest him اور ہوتا ہے کرنا چاہیے یہ نیپ یہ ایک deterrence ہے ریمانٹ کی مدت میں کمی ہونی چاہیے وہ تو کہہ رہے ہیں ساٹھ دن میں آجیں اگر بہت تکلیف ہے لوگوں کو نوے دن کے چلو بھئی پندرہ بیس ٹین کم کر دو لیکن یہ چودہ دن تو اسے تو بہتر یہ تمام جو ترامیم آپ کہہ رہے ہیں تو پھر تو کرپ آشرافی جیت کی آپ نیپ کو بند کرتے ہیں دیکھیں یہ تو جو بات ہے یہ سارا نیپ قانون جو ہے یہ سپریم کورٹ میں جا چکا ہے سپریم کورٹ اس کو ویٹ کر چکا ہے لیگل فیٹینٹی جو ہے وہ اس کے اوپر اپنے کومنٹس کر چکی ہے اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ وائٹ کالرڈ والوں کو اس ملک کو لوٹنے والوں کو پولیٹیکلی ایکسپوس پرسنس کو ریلیف دیا جائے تو دے لیں ریلیف ابھی تک تو وہ مکمل ریلیف پہ ہیں ابھی تک تو وہ چیئرمین کو اپائنٹ کرنے والی آثورٹی بھی ہیں تو مطلب یہ ہے کہ یہ والا معاملہ جو ہے اس کے اندر عوام کو جہاں پر ان لوگوں پہ ہاتھ پڑے جو کبھی یہ کسی نے نہیں کہا کہ جی تھانے میں تھرڈ ڈگری استعمال ہوتی ہے اس کے خلاف کچھ ہونا چاہیے کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ جیل کے اندر پڑا ہوئے غریب جو ہے وہ جیل کے اندر مر جاتا ہے اس کے بعد اس کی پازی کی سزار نہ دینے کا فیصلہ ہوتا ہے یہ کسی نے نہیں کہا اگر کسی بڑے آدمی کی طرف پندرہ دن اوپر ہو گئے تو جی اس کا کانونی بدل لیکن دعائی صاحب سر جو امپورٹن چیز ایک سال میں کیس کا جو ہے وہ فیصلہ ہوگا یہ نہیں کہ آپ لٹک رہے پر لکھاو ہے نیب لاو میں نائنٹی دیس کا لکھاو ہے لیکن کوٹس اس پر عمل نہیں کرتی ہیں لیکن جی غلط ہے نا تو کسی بڑی ہے جو کم نا اور یہ نیب قانون میں آنا چاہیے ٹائم لائنز ہونے چاہیے اور دوسری بات یہ بات مجھے بتائیں لیگل سسٹم کا کام ہے میں کوٹس کا لفظ جان کے استعمال نہیں کروں لیگل سسٹم کا کام ہے کہ وہ اتصاب کے عمل کو سپورٹ کریں یہ کیا پاکستان میں ہو رہا ہے کہ جناب حمزہ کو باربار ریپیٹڈ بیل ایکسٹینشن ہو رہی ہے جناب خواجر برادران کو ہوتی رہی اس کے بعد آپ زرداری صاحب کو ریپیٹڈ بیل ایکسٹینشن ہو رہی ہے بھئی آپ اتصاب کے عمل کو اس طرح میں سمتا ہوں ایک ریٹارڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دوسری ایک اچھی بات تو نظرہ جو ایسٹ سالی میں بات کی دورانی صاحب نے بلکل نیب کے قانون میں انٹرناشنل کوپریشن میوچر لیگل سسٹن کا کلاوز موجود ہے اور ان کو افیکٹیوی اس کو فالو اپ کرنا چاہیے یہ ایسٹ ریکووری یورنٹ جو شہداد اکبر صاحب کی سربراہی میں بنی ہے وہ ایڈوائزر ایکاونٹیبلیٹی ہیں میں سمتا ہوں ان کو زیادہ ایکٹیو ہونا چاہیے ان کی کوئی زیادہ اچیمنٹ کے خبریں ہمیں نہیں آرہی دو اچھی باتیں ہوئی ہے اس نیب میں یہ خاص کہ اس چیئرمنٹ کے آنے کے بعد جو نیا ایک دور ہم دیکھنے ہیں اتصاب کا اب یہ جا رہے ہیں میگا کرپشن سکیم کی طرح اب یہ جا رہے ہیں بڑے لوگوں کو پکڑنے کے لیے عربوں خرموں کے جہاں پر فرانڈ ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں اس میں بھی صرف آپوزشن ہے حکومت نہیں ہے نہیں جی نہیں ہے دیکھیں میں کہتا ہوں روٹائر فوجی ہیں جو اکروس تا بورٹ جو ہونا بھی یہی چاہیے اس میں سیاستدان بھی ہیں اس میں بیروکریٹس بھی ہیں اس میں بزنسمن بھی ہیں سب آل سیگمنٹ آو دو سوسائیٹی وہ ساتھے لوگ موجود ہیں امپورٹنٹ چیز یہ ہے یہ ابھی بھی لوگ چاہتے ہیں لوگ بھی سمجھے پلی بارگین is very important نیب لاہور نے پچھلے چار پانچ مینے میں چھ سات ارب روپے کی پلی بارگین سے پیسہ ریکاور کیا ہے آپ کے سیول قانون میں کوئی پرویجن ایسی نہیں ہے اور وہ عام لوگوں کا پیسہ تھا جو ریکاور کیا ہے عام لوگوں کا پیسہ خیمان ہاؤزنگ آپ نے خوبارکر کیا اس میں دو چیزیں چھوٹی چھوٹی اور ایڈ کرنا چاہوں گا پروگرام کا آپ کے وقت بھی ایک بات تو یہ ہے کہ جہاں تک سوال ہے بزنسمن بیوروکریٹ اور زندگی کے دیگر شعبے کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ نیب کی ڈیلنگ اور قوانین اور اس کے درمیان جو ڈیلنگ کا پیٹرن ہے وہ مختلف ہونا چاہیے اور پولیٹیکل ایکسپوس پرسنز کے ساتھ نیب اور اس کے محکموں کی ڈیلنگ کا انداز مختلف ہونا چاہیے یہ دو الگ الگ کمیونٹیز ہیں جیسے بزنس کمیونٹی ہے بزنس کمیونٹی کے ہمارے ملک کے تقاضے اور جو صورتحال ہے وہ اور ہوتی ہے لیکن جہاں تک محضب دنیا ایک ملک اور دو قانون چلائیں گے ایک ملک اور دو قانون نہیں چلتے ہر قانون جو ہوتا ہے اس کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں ایک آدمی جو ہے وہ ایک کمزور پوزیشن پر بیٹھا ہوا ہے اس کے لیے قانون کا ایک اور انداز ہوگا ایک بندہ ٹاپ پر بیٹھ کے ایک بندہ مسجد سے جوتی چوراتا ہے اس کی بھی کوئی حصیت ہوگی ایک بچارہ سڑک پر گریوی جوتی اٹھا لیتا ہے اس کی بھی کوئی حصیت ہوگی بات یہ ہے دونوں کی برابر ہوگی لیکن دونوں کی ویلیو اگر کوئی آدمی اقتدار میں بیٹھ کے دنیا اس قانون کو ڈسکریمنیٹ کرتی ہے نیپ کا قانون اس چیز کو ڈسکریمنیٹ کرتا ہے کہ اگر کوئی پولٹیکلی ایکسپوز پرسن کوئی چوری کرتا ہے تو پوری دنیا کے اندر تو اس کی ٹرائل سے پہلے اس کو فارغ کر دیا جاتا ہے یہ دنیا کا قانون کاش کے کاش کے ہم بھی اس کو سمجھ سکیں ہم سمجھتے ہیں کہ وہی چور ہے جو غریب ہے اور جو جیب پترہ ہے وہی چور ہے میں کوئی لی ایک کر دوں اگر لیڈر جو ہے جس پر چیرمن نیپ ہیں اگر وہ ان کا ڈریکشن صحیح ہے اور سنسیر ہے آپ دیکھیں یہ ڈی جی نیپ لاہور ہوگئے ڈی جی نیپ داولپنڈی ہوگئے کیسے سے کبال کے ان لوگوں نے کام کی ہیں یہ وہی لوگ ہیں جن کو آپ کہتے تھے کہ ہم یہ تو نیپ ڈلیوری لی کر رہا ہے بہت شکریہ برگیڈے فاروق درانی صاحب ہم نے آئی نیپ پر ایک تھوڑی سی علمی قسم کی بھی بحث کی ہے کچھ اپوزیشن کا نکتہ نظر میں نے ان کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے ان کے دلائل بھی سنے ہیں سٹاک ایکشینج پر بھی کام بات کی ہے آج تک کے لیے اتنا ہی اپنے میزبان مضامل سرورتی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی